ایک صاحب جو مجھے لے کر کے آ رہے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ایک چلا رہے ہیں ایک پیچھے بیٹھا رہے ہیں وہ چلانے والے تو اتر کے گئے جو موجود تھے انہوں نے کہا جی مفتی صاحب ایک بڑی پرسنل بات بتانی ہے میں نے کہا بتاؤں وہ کچھ لینے کے لیے گئے اتنے میں اس نے اپنی بات شیئر کی مجھ سے اس نے عجیب رودہ کہنے لگے کہ جی میری بیوی پر جن ہے بہت ٹائم سے جن نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے اوپر آیا ہوئے ہیں میں نے کہا پھر میں کیا کروں بھئی میں تو اس لائن کا نہیں ہو نا جاڑ خوب تاوید یہ وہ مجھے تو قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی کی دعائیں آ دیں اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا قرآن کی آیتوں سے دم کرا لو اللہ کے نبی کے ارشادات سے جو حضور نے دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھوا کے دم کرا لو اس کے علاوہ تو مجھے خود نہیں پتا یہ کیوں آتے ہیں کیوں ان کا دماغ گھوم جاتا ہے کیوں کبھی بھی آ کر کسی پر سوار ہو جاتے ہیں مجھے کیا پتا اب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی جینار ہیں اس پر میں نے کہا پھر میں نے کہا آپ کو میں اقاد عامل کا پتہ دے دوں گا میں تو ہوں نہیں اس لائن کا البتہ پتہ بتا دوں گا مل لینا کرا لینا جو دکھانا ہوگا کہنے لگا نہیں دکھانا نہیں ہے دکھانا نہیں ہے میں نے کہا مطلب سمجھ میں نہیں آرہا جنات ہونے کا آپ بتا رہے ہیں اور میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں دکھانا کسی کو نہیں ہے میں نے کہا بھئی وجہ کہ جن بڑا شاندار ہے اس پر جو ہے بہت بڑی حجین ہے وہ کہنے لگا میں تو یہ دعا کرتا ہوں وہ کبھی جائے نہ ہمارے گھر سے میں نے کہا سبحان اللہ بڑی گہریز کی دوستی چل رہی میں نے کہا تو مجھے کیوں بیچ میں پھسا رہا تیرا تو معاملہ صحیح چل رہا ہے تو مجھے کیوں بیچ میں ٹاگنا چاہ رہا بھائی کہیں تمہارے سے دوستی بڑیا چل رہی ہے میرے سے نہ بنی تو پھر میں نے کہا کیسے بڑیا چل رہی ہے اب روح دار سنیں مطلب دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے آدمی حیرت میں جاتے ہیں کہنے لگا اتنا بڑیا جن ہے کہ اگر ہم صبح میں سوتے رہ جائیں الارم نہ لگائیں تو فوراں نماز کے لیے اٹھا لیتا ہے اور ظاہر سے بات ہے اگر فجر کے لیے جن اٹھائے تو آدمی ویسی اٹھ جائے کیونکہ یہ بھی پتہ ہے ان کا دماغ بروسہ کچھ نہیں کبھی دے کے مارے کے نہیں اٹھ رہا کہ فجر کے لیے بھی اٹھاتا ہے کہنے لگے ابھی ہماری اہلیہ کو ہانٹ کا مسئلہ ہو گیا میں نے کہا پھر کہ میں لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس میں تو کہہ رہے کہ جب میں جا رہا تھا تو راستے ہی میں گاڑی میں وہ جن آ گیا اور اس نے کہا دیکھ ڈاکٹر کے پاس لی جا کے نہ بس سلحان سنبھل والے جو ابھی اس وقت کی سیچویشن ہے باقی آگے کا جو سارا علاج ہے وہ من پوچھنا وہ ہم کریں گے سارا اس کا کہنے لگا میں لے کے گیا مختصر سا وہاں پہ معاملہ ہوا اور لے کر کے آگئے کہ پھر دیڑ مہینے تک انہوں نے اس کا علاج کی اور اب ماشاءاللہ صحیح ہے جنات نے علاج کی اب میں اس کی باتیں سن رہا میں نے کہا بھائی کمال ہی ہو گئے جنات جو مثلا یہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے یہ موڈی ہیں کبھی ان کا موڈ کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کسی پہ مہربان ہے کسی پہ یہ غضبناک ہے مہربان ہوں گے تو ایسے ہوں گے تو مطلب اتنی اچھی اچھی باتیں اس نے بتائیں کہ کہنے لگا کہ وہ بالکل ایسا ہو گیا ہمارے گھر میں جیسے ہماری فیملی کا ایک ممبر ہو جب گاڑی سے میں اپنی کلولی میں گھر پہ اترنے لگا کہتا ہے مجھ سے آپ کی دعوت کرنی میں نے کہا معاف کرنی میں نہیں پڑھنا چک کرو یہ اچھا ہوا تو انہیں مجھے پہلے بتا دیا کہ ان دعوت میں بلا کے صدا آتا نا میں کیوں بیچ میں جاؤں یہ تو الگی ٹائپ کی مخلوق ہیں ان کے دماغ کا کوئی بھروسہ نہیں ایک مرتبہ جب ہم مدرسے کے اندر رہتے تھے تو وہاں پر ایک بندہ میرے پاس آیا کہ جی بیٹی کے اوپر جنات آ رہے ہیں اور ہر طرح سے دکھایا صحیح نہیں ہو رہی اور جب بھی اس کے پاس بیٹھ کے بات کرو نا کہ فلان آمیل کے پاس لے کے چلیں گے وہ نام سنتے ہی فوراں بولنے لگتا اس آمیل کو نہیں اس کے باپ کو بھی لیا میں نہیں جانا یہ اور وہ دنیا بھر گی بات ہے اب آگی کی بات بڑی مزید کی ہے وہ کہنے لگا کہ ہم نے کل گھر میں ذکر کیا کہ جی مفتی عثمان کو بلائیں تو جب اس نے یہ جملہ سنانا وہ مجھے نقل کر رہا کہنے لگا کہ پھر وہ بولا کہ جی انہیں نہ بلانا انہیں نہ بلانا تو کہتا ہے کہ پھر ہم نے یہ تحقی ہے اب انہی کو بلانا ہے جب یہ ڈر رہا ہے ان سے میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی وہ مجھے بلا کے کیا کرنا چاہے انہیں نہ بلانا یعنی کیا مطلب ہے بھائی میں نے کہا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں کوئی اس لائن کا آدمی پکڑو نا لیکن بہرحال گئے وہاں پر جا کر کے دمم کیا جو کچھ کرنا تھا اللہ کا شکر اسے آرام بھی ہوا لیکن عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ اس مخلوق کا نہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب دماغ میں ان کے کیا چل جائے کسی بھی بات کے اوپر مہربان ہے کسی بھی بات پر غضب نہ ہو کے تو یہ حالات معاملات ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتے رہتے ہیں کہ اصل صورت حال کیا ہے وہ پتہ نہیں لگ پاتی موسیقی موسیقی